موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ کچن وید نورین میں میں ہوں آپ کے ساتھ اور آج جو ریسیپی میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہوں بہت ہی سمپل اور مزیقی بنتی ہے اور اس کا نام ہے جنے کا پلاو بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ بناوں گی تو شلیہ اس کو برانے سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ریسیپی کو اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے تو چلے انگریڈینٹس کی طرف چلتے ہیں یہ میں نے چنے لے لیے ہیں یہ میں نے بوائل کر کے رکھ لیے تھے یہ تقریباً ڈیڑھ کپ کے برابر ہیں اور رائز بھی میں نے جو ہے وہ بگو کے رکھ دی ہیں وہ میں نے دو کپ لیے ہیں یہ پہ میں نے لیے ہے ایک پیاز یہ توڑی بڑے سائز کی پیاز تھی چار میں نے لے لیا ہے گرین چلی اور اس کے اندر میں ریٹ چلی نہیں ڈالوں گی اور یہاں پہ میں نے لیا ہے ہاں پہ میں نے لیا ہے ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا یہ یوگرٹ لیا ہے دہی اور ون ٹیبل سپون کے برابر میں نے لسن ادرک کا پیسٹ لیا ہے اور یہ میں نے ون ٹیبل سپون سانف اور ون ٹیبل سپون دھنیے کو پیس لیا ہے نورمالی تو یہ میں ڈالتی ہوں اس کے اندر اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتے ہیں تو آپ لوگ اس کو ضرور ڈال کی دیکھیں گا آپ لوگ کو پسند آئے گا اور تھوڑے سے یہاں پر میں نے گرم مسالہ لے لیا ہے سابت اس کے اندر میں نے یہ دال چینی کی سٹک لے لی ہے ایک چھوٹی اور ایک بڑی اور ون ٹی سپون کے برابر میں نے کالی مرچ لے لی ہے ساتھ آٹھ میں نے لونگے لے لی ہے اور ایک میں نے یہ بڑی والی الائچی لے لی ہے ون ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ میں نے لیا ہے یہ زیرا اور ایک میں نے لیا ہے بادیاں کا پھول اور دو میں نے لیا ہے بے لیو یہ ڈالوں گی اور نہ مک جائے گا حضبے ضرورت تو چلے اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں ڈالوں گی آئیل کے اندر پیاس تو سب کچھ آپ کے سامنے کروں گی پیاس میں نے لیا ہے تو بس اس کو میں تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ کروں گی کلر چینج نہیں کروں گی پیاس کا یہ دیکھیں پیاس جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہے تو سب سے پہلے میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ سارے سابت مسالے پیاس مسالے اور اس کو بس دس پندہ سیکنڈ کے لیے بھونوں گی اس میں اچھی سی خوشبو آنے لگے گی بس آنا شروع ہو گئی ہے اب میں ڈالوں گی اس کے اندر یہ لساندرک کا پیسٹ اس کو بھی بھون لوں گی تھوڑا سا لساندرک اس کے اندر بھون گیا ہے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی یہ چنیں یہ نورملی جس طریقے سے بوائل کرتے ہیں اسی طریقے سے میں نے اس کو پہلے ایک رات پہلے سوک کر کے پانی میں رکھ دیا تھا اور پھر صبح میں نے ان کو بوائل کر لیا تھا چنوں کو یہ دیکھیں اب اس سٹیج پہ میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ دہی اور اس کو بھون لوں گی اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ڈال دوں گی اس کے اندر ہے یہ جو میں نے پہوڈر بنایا تھا سونک کا اور دھنیے کا اس سے بلکل زبردست سی خوشبو آئے گی بلکل چینج بہت مزی کا لگتا ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹائی کیجئے گا اور بس جب تک یہ دہی میرا بھونتا ہے میں اس کو تھوڑا سا اور بھونوں گی اور پھر اس کے اندر میں ڈالوں گی نمک اور رائز ڈالوں گی پھر یہ دیکھیں اچھے سے بھون گیا ہے دیکھیں اوائل بھی اوپر آگیا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ گرین شلی اور ون ٹیبلی سپون اس کے اندر میں ڈال دیا ہے نمک اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی رائز بس اس کے اندر پانی میں اتنا ڈالوں گی کہ یہ بس اتنا سے اوپر ہو پانی چاپ لوگیں اور اس پر ہوبائے لانے دوں گی اور پھر اس کے بعد لگاؤں گی بس کا ڈال یہ دیکھیں اس اسٹیج کے اوپر اس کے اندر میں ڈالوں گی ٹوارٹر ٹیسپون کے برابر گرم مسالہ اس کو ہلکا سا پسے سے کروں گی اینڈ میں ڈالنے کا اس لئے ڈالتے ہیں اس کو اینڈ میں اور اس کا چولہ کر دیں گی بلکل سلو یہ دیکھیں کتنا زبازل جو ہے پھلاو ٹیار ہو گیا ہے اور اتنی اچھی اس کی خوشبو آری ہو اور یہ اتنی جلدی بن جاتا ہے کہ اتنی جلدی تو صرف ہمارے رائز ہی بوائل ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی مزے گا بنتا ہے اور میں اس کو ڈش آؤٹ کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنے مزے دار اور سمپل سی انڈیڈینٹس کے ساتھ بنایا ہے اور بہت ہی مزے گا بنا ہے تو آپ لوگوں نے میری اس ریسیپی کو ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کا یہ بلک کیسا بنا اور انشاءاللہ ایک اور سمپل اور مزے دار ریسیپی کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی جب تک کیلئے اللہ حافظ